بارگاہِ خداوندی میں آپ کو خیر مقدم اور اس عبادت میں آپ کو آسمان کے خدا کے طرف سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ آج ہم سب جب خداوند کے کلام کی تلاوت کے لیے اور خدا کی عبادت کے لیے فرام ہیں ہم اسیملی او بلیور چرچ سجان پورا سے آپ سے بات کر رہے ہیں لکھنوں کی کلیسیا اسیملی او بلیور چرچ کا مینچرز ہے اور یہ کلیسیا آپ تمام لوگوں کو جو ہماری آواز کو دنیا کے کسی کونے سے سن رہے ہو سلام پہنچانا چاہتی ہے یہ کلیسیا کی خوش نصیبی ہے کہ آپ ان کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آج کی عبادت آپ کے لیے تواریخی عبادت ہو یادگار کی عبادت ہو اور آپ اسے کبھی نہ بھولیں ہم برابر دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمارے صاحبی عبادت کرنے والے اور خداوند کے کلام کی باتیں سننے والے تقویت بزیر ہو اور روز بروز ان کی حمت میں افضائش ہو اور آسمان کے خدا کی قریبی ان کو حاصل ہو جی ہاں آسمانی خدا کے رونک انگیز نظارے آپ کی زندگی اور آپ کے خاندان کا ایک اہم حصہ بن جائیں مجھے یقین ہے کہ خداوند آپ کو اس پروگرام کے حصیلے سے برکت دے رہا ہے آج ہم نے مرقضی آیت یا اپنے کینر کا پد جو چنا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوانا چاہتے ہیں اور آج ہماری شریک حیات ہماری میم صاحب اس کلام کو پڑھ رہی ہیں ایک سو انتالی زبور اور اس کی سترمی آیت سے ہم آج کے کلام کی تلاوت کا آغاز کریں گے جہاں زبور نویس کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں ذرا سنیے آئے خدا آئے خدا تیرے خیال میرے لیے تیرے خیال میرے لیے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے خدا کے لوگوں اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں خدا کہاں ہے پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں وہ کرے گا کی نہیں کرے گا پر یہ خدا کا بندہ آپ سے اور مجھ سے کچھ بتانا چاہتا ہے اور آسمان کے خدا سے باتیں کرتے بات کہہ رہا ہے کہ تیرے خیال میرے لیے سنیے کہا کے لکھا ہے تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں کیسے بیش بہا ہیں بیش بہا یعنی قیمتی یعنی پریشیز ہاؤ امپورٹنٹ دی آر کیا میرے لیے تو سوچ رہا ہے اور یہ بات معمولی بات نہیں ہے تیرے لیے بہت بڑی بات ہے آسمان کو خدا جب انسان کے لیے سوچتا ہے جب میرے اور آپ کے لیے سوچتا ہے اور ایسی بڑی بڑی باتیں سوچتا ہے ایسے بڑے بڑے پلان بناتا ہے قیمتی پلان بناتا ہے کہ کس طرح سے آپ کو ورکت دے گا کس طرح اپنا ہاتھ آپ کے زندگی آپ کے خاندان کے اندر ظاہر کرے گا خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ ان باتوں سے تقویت پذیر ہوں ان باتوں سے مضبوطی حاصل کریں ان باتوں سے خوشی حاصل کریں کہ آسمان کے خدا کا خیال ہمارے لیے آسمان کے خدا کے ذہن میں اس کے پروگرام میں ہیں آقبت میں وہ ہمارے ساتھ کیا کنا چاہتا ہے بہت قیمتی قیمتی باتیں ہیں اس نے ٹھان رکھی ہیں آگے لکھا ہے سنیے گا آگے لکھا ہے ان کا ہاں ان کا مجموعہ مجموعہ اگر ٹوٹل کریں جوڑیں کیا کیا خدا نے سوچ رکھا ہے کہ آپ کو کیا کیا دے گا کیا کیا کرے گا کس کس برکتوں سے آپ کو نوازے گا کون کون سی خوشی سے آپ کے گھر کو بھر دے گا جب ان کو جوڑیں ہیں جب ان کو ٹوٹل کریں ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے کیسا بڑا ہے not a small ٹوٹل ٹوٹین 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 بہت بڑا ٹوٹل ہوگا ہزاروں اور لاکھوں ایسا لکھا ہے کہ وہ ٹوٹل کتنا ہے کہ گنتی میں بیچارہ بتا نہیں پایا تو کیا کہا اس نے سنیے کیا کہا گنتی میں بتا نہیں پایا شاید اس کو اتنی گنتی نہیں معلوم تھی سنیے کیا کہا اس نے ہاں اگر میں ان کو گنوں اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں تو وہ جوڑ میں یا شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہے گنتی نہیں آتی تھی اس کو اتنی وہ ہزار لاکھ کروڑ عرب دس عرب خرب تک تو وہ جانتا تھا لیکن خدا بات نگرنا اس سے زیادہ مردان امانگتا ہوں خدا کے لوگوں جو جو بات خدا نے آپ کے لئے ٹھہرائی ہیں جو جو بات خدا اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں آپ کے لئے سوچ رہا ہے آپ شاید اپنے آپ کا بہت معمولی سوچتے ہوں گے آپ سوچتے کہ میں ہوئی کیا کہ خدا میرے بارے میں سوچے گے پر خدا آپ کے بارے بھی اتنی خیال اتنی چیزوں سوچ رہا ہے کہ اگر آپ ان کو گنتی میں جوڑیں تو ان کا مجموعہ ان کا جوڑ ریت کی مانند ہے آشمان کے ستاروں کی مانند ہے اور میں آج تمام دنیا کو اس بات سے دل جمعی پہنچانا چاہتا ہوں اور ان کو انکرش کرنا چاہتا ہوں دلگیر لوگوں پریشان لوگوں مسمار لوگوں بکھرے ہوئے لوگوں تکلیف شدہ لوگوں جو آج سوچ رہے میرے پاک کوئی نہیں کچھ نہیں پتہ نہیں خدا بھی کیا کر رہا ہے میں ایک آیت پڑھواؤں گا جو کی نئے ادامے میں پتست نے اپنی چٹھی لکھ کر کے کلیسیا کو بتائی تھی ایک چٹھی کلیسیا میں سوچتا ہوں کہ ہر کلیسیا کو چٹھیوں کے ضرورت پڑھتی ہے چٹھیوں کے ضرورت پڑھتی چٹھی ہوتی تھی آج کل ای میل ہوتا ہے اور ٹیلی فون ہوتا ہے کاش کہ آج بھی اسی طرح کی چٹھی آیا کریں جو اس زمانے میں آیا کرتی تھی کلیسیا کبھی ویرانی کی حالت میں اکیلے پن کی حالت میں کمزوری کی حالت میں ہوتی تھی تو چٹھی لکھ کر خدا کے خادم ان کو انکرج کرتے تھے تسلی پذیر کرتے تھے سنی کہہ لکھائے پانچ باپ کی ساتمی آیت میں پترس اپنی پہلی چٹھی میں یعنی پہلے پترس میں اس کے پانچ باپ کی ساتمی آیت میں کلیسیا کو کچھ بتا رہا ہے صرف اتنی بات بتانا مانگ رہا ہے خاص بات جو اس جگہ وہ کہنا مانگ رہا وہ یہ ہے سنیے گا پانچ باپ ساتمی آیت اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے تب ہی ڈالیں گے اپنی فکر اس پر جب ہم کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کو ہمارا خیال ہے اس کو ہمارا خیال ہے اور کچھ نہیں اس کے ذہن میں اس کے ذہن میں اس کے بچے میں اور آپ ہیں اور وہ سوچتا رہتا ہے ہمارے بارے میں اور ایک دو دس بیس ہزار دس ہزار لاکھ کروڑ نہیں پر اتنی باتیں سوچ رہا ہے جو شمار میں ریت سے زیادہ ہیں حتیٰ کہ لوگوں بہت ہی خوشی کی بات ہے جب میں ان باتوں کو سوچتا ہوں تو مجھے بہت تقریب ملتی ہے کاش کہ میں ان تمام باتوں کا ذکر کر سکوں یا ان تمام باتوں کا ذکر کر سکوں جو میری زندگی میں آسمان کے خدا نے کریں وہ شمار میں ریت سے زیادہ ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کو خدا کے کلام میں کچھ عبارتوں میں لے چلوں سب سے پہلی عبارت جو میں آپ پڑھواؤں گا وہ خروج کی کتاب ہے یا دوسری کتاب ہے ہندی میں نرگمن کی پرستہ اور اس کے تیسری ادھیائے کے ساتھ میں اور آٹھ میں پت میں تیسرے بات کے ساتھ میں اور آٹھ میں پت میں خدا بات کچھ کہہ رہا ہے تو سنیے گا کہ لکھا اور خداون نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی دیکھی نہیں خوب دیکھی میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف خوب دیکھی یہی تو دنیا کو پریشان کرنے والی چیز ہے کہ پتہ نہیں میری تکلیف کوئی دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا دیکھنا تو چھوڑ دیجئے اکثر ہم لوگ سوال پوچھتے ہیں پتہ نہیں میری تکلیف کے بارے میں کسی کو معلوم بھی ہے کہ نہیں معلوم ہے پر آسمان کا خدا صرف یہی نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری تکلیف کا پتہ ہے پر کہہ رہا ہے میں نے تمہاری تکلیف دیکھی اور خوب دیکھیں اور ان کی فریاد اور تمہاری فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے ہاں ہاں جو تمہیں پریشان کرنے والوں کے تمہیں کوڑا مارنے والوں تمہارے پیشے چھین لینے والوں تمہیں تھکنے والوں اور تمہیں برباد کرنے والوں کے سبب سے ہے سنی سنی ہے میں نے تمہاری تکلیف دیکھی اور تمہاری فریاد سنی ہے اب سنیے کہ آگے کیا کہہ رہا ہے اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں اس کے مطلب آسمان کا خدا اپنی آنکھوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اپنے کان کے بارے میں کہہ رہا ہے اور اپنے ذہن کے بارے میں کہہ رہا ہے میرے آنکھوں میں میرے لوگ ہیں میرے کان میں میرے لوگ ہیں اور میرے دماغ میں میرے لوگ ہیں اور میرے دل میں میرے لوگ ہیں خدا کے لوگ ہیں تم اپنے آپ کو اتنا کمدور کیوں سمجھتے ہو اے بوا انکل اے دیدی بھائی پاپا ممی بزنس مین غریب عورت اے غریب بچے اے اکیلے شخص شاید تم آج میری آواز سن رہے ہو گئے اور اس ٹیلیون کو دیکھ رہے ہو گئے اب تم کو یہ بتانا مانگتا ہوں کہ تم معمولی شخص نہیں ہو کہ آسمان کے خدا نے تمہاری طرف دیکھا ہے اور تمہاری باتیں سنی ہیں اور تمہاری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں اس کے دل میں صرف تم ہو اور اب سنیے کیا کہہ لکھا ہے اس سے بڑھ کر ایک بات کرنے جا رہا ہوں میں نے دیکھی ہے میں نے سنی ہے اور میں نے میرے ذہن میں تم ہی تم ہو آگے اور میں اتر اب میں اترا ہوں اب میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑا ہوں آپ کا ایک بات معلوم ہے آسمان کے خدا کو جب اپنے لوگوں کو تکلیف معلوم ہوتی ہے ان کی تکلیف ان کی مدد کرنے کے لیے وہ اتر ہی آتا ہے کئی دفعہ آپ کے اپنے لوگ اپنے درجے سے اپنے رتبے سے اترنے کو تیار نہیں اسی لئے وہ آپ کی مدد نہیں کرنا مانگتے کیونکہ ان کو اترنا پڑے گا بھئی ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے وہ بہت بدنام لوگ ہیں میں ان سے نہیں ملوں گا بھئی ہم ان سے ملیں گے تو لوگ ہمارا نام بدنام کر دیں گے ہمارے موہ پہ کالک لگ جائے گی اس لئے ہم کسی کو کچھ کرنا نہیں چاہتے پر آسمان کو خدا اپنے لوگوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ان سے ملاقات کرنے کے لئے ان کی تکلیف کو دیکھنے کے لئے ہے اور ان کے مدد کرنے کے لئے ہے اس کے ذہن میں جو بات ہے ان کو پورا کرنے کے لئے وہ آسمان سے سمجھنے پر اتر آیا ہے اب میں اتر آیا ہوں ایک بابتہ نہ مانگتا ہوں آپ کہیں کیوں نہ رہتے ہوں کسی گلی میں کسی کوچے میں کسی چھوٹے سے جھوپڑی میں رہتے ہوں یا بڑے محل میں رہتے ہوں اکثر لوگ یہ بات کمپلین کرتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے محل میں جو رہتے ہیں خدا ان سے پیار نہیں کرتا پتا نہ مانگتا ہوں کہ خدا آپ سے پیار کرتا چہاہاں آپ جھوپی میں رہتے ہوں چہاہاں آپ محل میں رہتے ہوں پر خدا یہ بتانا مانگتا ہے میں آگیا ہوں تمہاری سیچویشن میں جب انسان آسمان کے خدا تک پہنچ نہیں پاتا تب آسمان کا خدا انسان تک پہنچ جاتا ہے اور آج یہ بات آپ بتانا مانگتا ہوں کہ خدا اپنے ذہن میں اتنی باتیں آپ کے لئے رکھے ہوئے ہیں اتنے پلان بنائے ہوئے ہیں اتنے کام کرنا چاہتا ہے جو شمار میں ریت سے زیادہ ہیں اس لئے مت کہیے گا کہ اب میں کیا کروں گا اب میں اتر آیا ہوں اور آپ کو بتا ہے کہ آسمان کے خدا نے اتر کے کیا 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 اب میں اتر آیا ہوں اور اتر کر کے بہت دھیر ساری چیز کریں ایک بات پروانا مانگتا ہوں میں چاہوں گا کہ خروج کی کتاب نکالیں اور اس کے سترہ باب کی چھٹی آیتیں جب آسمان کا خدا پرانے ادنامے میں اس تباریخ کے اندر جو آپ نے پڑھی ہے جب اتر آیا تو اتر کر اس نے بہت دھیر سارے کام کیے پر ان کاموں میں سے ایک کام بتانا مانگتا ہوں جو یہاں پہ لکھا سترہ باب کی چھٹی آیت میں لکھا ایک دن ایسا ہوا کہ خدا کے لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا ایک دن خدا کے لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا اور یہ پرابلم تو ہماری بھی رہتی ہے ایک صرف پانی وانی کی رہتی پانی کی پرابلم تو آپ کی رہتی ہے بجلی کی پرابلم آپ کی بھی رہتی ہے نا پیسے کی کبھی پیسی ختم ہو جاتے اور کبھی کبھی راشن ختم ہو جاتا یہ سب باتیں جو آپ کی ہیں یہ باتیں اُس زمانے میں بھی تھی ہیں اور آسمان کے خدا کو یہ باتیں معلوم ہیں اور آسمان ان باتوں سے روشناز ہے کہ آپ کس حالات سے گزر رہے ہیں سنیے گا سترہ باب کی چھٹی آیت میں جی تو آسمان کے خدا نے موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ تو ان لوگوں کے لئے پانی کے دزام کر اور سنیے گا جا لکھا جی دیکھ میں تیرے آگے جا کر میں تیرے آگے جا کر وہاں حریب کی ایک چٹان پر میں حریب کی ایک چٹان میں ہلا رہوں گا میں تجھے بھیج رہا ہوں کہ تجھے آماؤزہ کر اور میں تیرے آگے جا کر اس حریب کی چٹان میں کھڑا رہوں گا کئی دفعہ لوگ انگلی کے شارے سے بھیج دیتے ہیں آپ کو کئی دفعہ لوگ ٹیلی فون کر دیتے ہیں کئی لوگ چٹھی بھیج دیتے ہیں کہ بھئی آ فلانا آنا مدد کرنا پر آسمان کے خدا نے کہا موسیٰ تو اس چٹان پر جائے گا اور تجھ سے پہلے میں وہاں پہنچ جاؤں گا خدا اپنے لوگوں سے اتنا پیار کرتا ہے اتنا خیال کرتا ہے کہ اس نے کہا تیرے پہنچنے سے پہلے میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا کیونکہ خدا کچھ سوچ رہا ہے آپ کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے کچھ میریکل کرنا مانگتا ہے پانی پھلانا مانگتا ہے پیاسا جنگل ممار نہیں دینا مانگتا میں چاہوں گا اسی ایک سو انتالی زبور کی دسویں آیت پڑھیں اسی ایک سو انتالی زبور کی دسویں آیت جہاں سے اپنی مرکزی آیت کو ہم نے حاصل کیا اس کی دسویں آیت پر لکھا ہے ایک خاص بات تو ایسے شروع ہوا ہے تو وہاں بھی تو وہاں بھی میرا ہاتھ تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا تو وہاں بھی میرا ہاتھ تیری رہنمائی کرے گا میرا ہاتھ تیری رہنمائی کرے گا اس کے مطلب آسمان کا خدا ہمارے حالات میں جہاں ہم کو معلوم نہیں ہم کہاں جائیں کس طرف بہتر ہوگا کون سی نوکری کریں زمین کہاں لیں مکان کہاں بنائیں بچی کے شادی کہاں کریں یہ بزنس شروع کریں کی نہ کریں یہ راستہ صحیح ہے کی غلط ہے میرا ہاتھ تیری رہنمائی کرے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہاتھ رہنمائی کرنے کا مطلب یہ ہے آسمان کا خدا کہہ رہا ہے میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے پکڑ کر کے دوسرے لے چلوں گا کئی دفعہ جب ہم کسی کی بہت زیادہ مدد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس جگہ پہ پہنچ جائے جہاں پہنچنا مانگ رہا ہے تو ہم ہاتھ پکڑ کر کے اس کو سیڑھی چڑھاتے ہیں اس کو ہاتھ پکڑ کر کے اس جگہ پہنچا دیتے ہیں کیونکہ ہم کو ڈر ہے کہ خود سے پہنچنے کی کوشش کرے گا شاید ٹھوکر کھا جائے شاید گر جائے شاید چھوٹ لگ جائے آسمان کے خدا کو بھی اس کا خیال ہے کہ اگر آپ خود سے وہاں پہنچنا چاہیں گے اتنی پرخطر رائے ہیں اتنا پرخطر نظارہ ہے اتنا اکیلہ پند دنیا میں ہیں اتنی خوخار چیزیں ہیں جیسا ابھی آپ نے ذکر سنا تھا ہماری اسی عبادت میں کہ وہاں شیر گرچ رہا ہے وہاں لومڑی رو رہی ہے وہاں کانٹے اور اوٹ کٹا رہے ہیں وہاں پر زمین بہت ہی اچھی نہیں ہے اوبر کھابڑ زمین ہے گڑے ہیں پریشانیاں ہیں ایسے منظر میں آسمان کا خدا اپنا ہاتھ اپنے لوگوں کے ہاتھ میں ڈال کر کہنا مانگتا ہے میں تمہاری رہنمائی کروں گا وہاں بھی میرا ہاتھ تمہاری رہنمائی کرے گا خدا کے لوگوں مجھے یہ بات اچھی لگ رہی ہے میں ہر شخص سے بتانا چاہتا ہوں آپ جہاں کہیں سے اس پروگرام کو دیکھ رہے کہ آپ اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیجئے ٹونی خدا تیرے بارے میں سوچ رہا ہے خدا کے خیال تیرے لیے نہ صرف امیق ہیں بلکہ دھیر سارے ہیں اور ان کا جوڑ یا ان کا مجموعہ زمین کی ریت سے زیادہ ہے نہ تو وہ زبان میں بیان کر سکتا ہے نہ وہ گنتی میں گن سکتا ہے خدا کے کلام کرنا لکھا ہے ہاسمان کا خدا سب چیز کرنے پر قابض ہے خدا کے کلام کے اندلے لکھا ہے کہ وہ وہ پہاڑوں کو ترازو پر تولتا ہے اور سمین سمندر کی ریت کو املیوں پر گنتا ہے اور وہ سمندر کے پانو کو چلو سے ناپ لیتا ہے وہ خدا آپ کی مدد کرنا مانگتا ہے آپ کے لئے اس کے پاس خیال ہیں سمندر کی ریت سے زیادہ باتیں سوچ رہا ہے مرکس کی انجیل اس کے آٹھ بات میں نئے ادنامے میں آ کر کے اور نئے ادنامے کی تواریخ میں آٹھ بات کی پہلی آئے سے ہم ایک قصے کو پڑھیں گے جو خدا منی ایشو مسیح کی دوران تبلیغی زندگی وقوع میں آیا جب آسمان کا خدا اپنے بیٹے کی معرفت بنین و انسان سے کلام کر رہا تھا اور کرش میں ہو رہے تھے ایک دن خدا منی ایشو مسیح نے کثیر التعداد جماعت کو اپنے چوگردے آسمانی باتیں سنتے پایا اور کافی تیر ہو گئی تھی تو خدا منی ایشو مسیح نے کیا آقازہ سنیے گے لکھا پہلی آئے سے جی آٹھ باپ پہلی آئے سے ان دنوں میں ہاں جب پھر بڑی بھیر جمع ہوئی پھر بڑی بھیر جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا جب گھر میں لوگ زیادہ ہوں اور راشن کم ہو اور جب آپ کے گھر میں آپ نے دعوت دیو پینتیس لوگ کو پچپن آ جائیں تب بھی مشکل بات ہوتی ہے آپ کی لڑکی کے شادی میں اتنے جھالفنوس آپ نے لگائے ہیں اور اتنے گلیچے بچھوائے ہیں اتنی گرینری اتنی بتیاں جھلک رہی ہیں لیکن اگر پچاس لوگ زیادہ آ جائیں تو آپ بڑے پریشان ہوں لیکھتے ہیں بھئیہ کھانا کم نہ پڑ جائے یہاں پر خدا منی ایشو مسیح نے ہے ایک جماعت دیکھی جن کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے ہے تو یہ بہت بڑا ایشو سوچنے کی بات ہے آپ ہی شاید سوچ رہے ہوں گے اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں لیکن سنیں کہ آگے کیا لکھا آگے ایسا لکھا مجھے اس بھیر تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا مجھے اس بھیر پر ترس آتا ہے میں سوچ رہا ہوں اس بھیر کے بارے میں اور مجھے اس بھیر کے بارے میں سوچ کر ترس آ رہا ہے آگے سنیں گے کیا باتیں ہیں جو باتیں وہ سوچ رہا ہے وہ بتانا مانگتا ہوں وہ کیا باتیں ہیں پہلی بات کیونکہ یہ تین دن سے برابر میرے ساتھ رہے ہیں خدا کے ساتھ چلے والے لوگوں تم اس بات کے لئے پریشان مت ہو کہ پتہ نہیں اسے معلوم بھی ہے کی نہیں سترہ سال ہو گئے ہیں ہم یہ سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں ہم نے آج تک کوئی جب سے خدا کے طرف آئے ہیں کوئی گل بڑ سربل کام نہیں کیا میں نے آج تک رشوت نہیں لی میں نے آج تک چوری نہیں گئی میں نے آج تک جھوٹی گوائی نہیں دی میں نے آج تک شراب نہیں پری پی میں بہت ہی اماندارش خدا کے ساتھ چل رہا ہوں جو چھوٹی سی تنخواہ میری اسے میں گزارہ کرتا ہوں پتہ نہیں خدا کو معلوم یہ کی نہیں ہے پر ایک بہت دنہ مگتا ہوں کہ خدا کو بلکت سے سخت سخت معلوم ہے پورا پورا معلوم ہے کہ آپ تین دن سے اس میٹنگ میں بتانے کے ضرورت نہیں ہے اور کچھ دفعہ ہم اپنی خدا کو وہ باتیں بتاتے ہیں جو بتانے کے ضرورت ہی نہیں لیکن خدا کہہ رہا ہے پہلی بہت بتا رہا ہے کہ مجھے معلوم تم کتے دن سے مرے بیچے چل رہے ہو ہر ایک وہ شخص خدا کے بیچے چل رہا ہے خدا کو اس کا پتہ ہے آسمان اس باتوں کے بارے میں جابتہ ہے ان باتوں کے بارے میں جانتا ہے سنی کیا لکھا ہے مجھے اس بیٹ پر تنس آتا ہے جو تین دن سے برابر ہاں اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں آپ کے حالات سے خدا واقف ہے اور یہ بات اس کے ذہن میں ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں میں تمام دنیا کو یہ بتاتے نہ مانگتا ہوں کہ آسمان کا خدا کو نہ صرف آپ کی روحانی زندگی یہ کا خیال ہے کہ آپ نے دعا کری کی نہیں کری آپ نے بائبل پڑی کی نہیں پڑی آپ کتنے راستباز ہیں آپ آسمان جانے کے قابل لیکن نہیں ہیں پر آسمان کے خدا کو آپ کے ناشتے آپ کے دوپہر کے کھانے اور آپ کے شام کے کھانے کا بھی خیال ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے بچے کیا کھائیں گے